یقین یقین کیسا چاہیے یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں شک والے مت بنو یقین والے بنو دیکھو یقین کیسا ہونا چاہیے یقین حرن رشید کی بیوی تھی اس کا نام زبیدہ تھا ایک مرتبہ وہ سیر کو نکلی اور سیر کو نکلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت بحلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں اب یہ بھی ایک بحث آگئی کہ بحلول دانا کون یہ بحلول دانا ہے حضرت امام جعفر سادی کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کبھی یاد رہے گا تو ہم حضرت بحلول دانا پہ بیان کریں گے انشاءاللہ اب بحلول دانا کا تارو سمجھ میں آیا کون بحلول دانا جو جعفر سادی کی جوتیاں سیدھی کرے تو جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے کی یہ شان ہو تو جوتی والوں کی شان کا عالم کیا ہو یہ بات حضرت بحلول دانا مٹی ہے گھروندہ بنا رہے ہیں حرون کی بیوی آتی ہے اور سلام کرے کہتی ہے بابا کیا کر رہے ہیں اب یہ اللہ والے لوگ انہوں نے کہا جنت میں محل بنا رہے ہیں اب وہ عورت عورتیں کبھی کبھی بلکہ کبھی کبھی نہیں اکثر مردوں کے مقابلے میں کچھ یقین کی پختہ ثابت ہوتی ہے عورتیں تو جب بحلول نے کہا کہ مٹی کا گھروندہ بناتے ہوئے کہ جنت میں محل بنا رہے ہیں کوئی مرد ہوتا تو وہی مناظرہ شروع کر دیتا کہ یہ تو مٹی ہے اور یہ کیا جنت کا محل ہے لیکن وہ عورت تھی اس نے فوراں کا بابا بیچو گے فرمایا ہاں بیچیں گے بیچ بھی دیں گے کون سا کیا جنت کا محل بیچیں گے کون ایسا فقیر جس کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بیچیں گے کتنے میں کہ صرف دو درہم میں دو درہم دے دو جنت میں محل لے لو وہ بادشاہ کی بی بی تو اس کے لئے کیا مشکل تھا اس نے دو سکھے نکالے چاندی کے اور تھما دی آت میں کاجات جنت میں محل تیرا یہ آئی تو بڑی خوش تھی حارون نے پوچھا بی بی صاحبہ آج بہت خوش ہیں کہ جنت خرید کر آ رہے ہیں یقین دیکھیں یقین دیکھا ہمیں جنت خرید کر آ رہے ہیں بڑا آسمان پہ دماغ ہو گیا جنت کہاں سے خرید لی جنت کہاں زد بحلول نے مجھے بیچا خوب مزاک اڑایا حارون نے اور ہمیشہ یاد رکھنا اقل والے اقل والے عشق والوں اور یقین والوں کا ہمیشہ مزاک اڑاتے ہیں اور پہلی بات تو وہ عشق والا ہائے ہی نہیں جس کا مزاک نہ اڑایا جائے اس لئے کہ عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں عشق والے کو دیوانہ کہتے ہیں کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مزاک نہ اڑایا جاتا ہو کوئی ایسا دیوانہ بھی دیکھا جس کا مزاک نہ اڑایا جاتا ہو اس وقت تو پوری دنیا میں جتنے بھی فرقیں ہیں سب اگر مزاک اڑاتے ہیں تو کس کا اڑاتے ہیں یہ کیا پاگلپن ہے نام محمد پر یہ انگوٹھیں چومتے ہو مزاک اڑاتے ہیں یہ کیا لے کر کے کھچڑا شربت بیٹھ جاتے ہو یہ کیا یا حسین یا حسین کرتے ہو مزاک اڑایا جاتا ہے نا تو لوگوں کا دل چھوٹا کرتے ہیں اچھا اکیلے میں ہوں گے تو بڑی یقین سے انگوٹے چومیں گے اور دو چار دوست ہونا تو شرمائیں گے مزاک نہ اڑایا ارے نادان وہ دیوانہ ہی کیا جس کا مزاک نہ اڑایا جائے دیوانوں کے ہی تو مزاک اڑایا جاتا ہے دیوانگی اور رسول اللہ کا فرمان ہے میرے آقا کا لا یومینو احدکم حتی اکونا یقال انہو مجنون تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے عشق رسول کو دیکھ کر لو اس کو پاگل نہ کہیں انہو مجنون یہ تو مجنون ہے مجنون ہے یہ پاگل ہے تو بہت مزاک اڑایا حارون نے بادشاہ تھا آئے لو بی بی صاحبہ کو دیکھو یہ دو دیرم میں جنت خرید آئی ہیں دن گزرا زبیدہ کا دل ٹوٹا ہوا تھا رات کو بستر پر سوئی حارون بھی سویا حارون نے خواب دیکھا کہ میدانِ محشر بپا ہے کسی شاعر کا بہت اچھا شعر ہے نہ کسی کے عشق پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاں کڑا نہ کسی کے عشق پہ تنز کر نہ کسی کے غم کا مزاں کڑا جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاجِ عشقِ رسول ہے جسے چاہیں جیسے نواز دے یہ مزاجِ عشقِ رسول ہے تو مزاق تو اڑایا گہا رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ میدانِ محشر ہے جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک محل ہے جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے حارون نے کہا یہ کس کا محلک ہے وہ زبیدہ کا تو کہا میں اس کا شوہر ہوں جیسے آگے بڑا روک دیا کھا کہ یہ شوہر ہوا ہے سب دنیا میں ہے یہ شوہر ہوا ہے سب دنیا میں ہے یہاں تو حال یہ ہے کہ جس کا گھر وہ ہی جائے گا کیونکہ شوہر بیوی کے لیے کون ہے شریقِ حیات اور بیوی شوہر کے لیے کون ہے شریقِ حیات شریقِ حیات ہے جب تک حیات ہے تب تک شریق ہے مر گئی تو پھر بیوی بھی نہیں رہی بولنے کو ہے لیکن ہے نہیں وہ ختم رشتہ ہی ختم ہے نکہ کب تک ہے جب تک سانس ہے تب تک ہے سانس گئی نکہ گیا تو کہا کہ یہ کسی کے بھی محل میں بیوی شوہر وغیرہ نہیں یہاں تو جس کا ہے وہ ہی جائے گا چلو یہاں سے پرشتہ نے اٹا دیا اس لئے کہ بادشاہت تو دنیا میں چلتی ہے وہاں تو کسی کا کچھ چلنا ہی نہیں ہے یہ ہر بڑا کی اٹھا اگا زبیدہ زبیدہ چلائیں نگا زبیدہ نے کہا بھئی کیا ہوا کہا کہ ڈھونڈو بہلول کو کہا ہے بہلول اب زبیدہ نے کہا کیوں بھئی کیا ہو گیا بہلول سے تمہیں کیا کام پڑ گیا تو کہا کہ ہم بھی ملنا چاہتے ہیں کہا کیوں کہا میں بھی محل خریدنا ہے بڑا دن میں تو بڑا مزاک اڑا رہے تھے اب آپ کونسا محل خریدنے جا رہے ہیں کہا جنت میں محل ہم بھی خریدیں گے کہا کیوں پورا خواب اس نے بتایا اب بادشاہ تھا امام جعفر سادق کی جوتیاں سیدھی کرنے والے میں احران رہتا ہوں حسین کے پوتے کی یہ شان ہے مولا حسین کے پوتے کی یہ شان ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بہلول دانہ ہو جاتے ہیں بہلول دانہ دیوانے کو لوگ کبھی دانہ نہیں کہتے یہ سادق جعفر سادق کا دیوانہ ہے جس کو پوری دنیا دانہ کہتی ہے کہا نکلو چلو ڈونڈو ڈونڈنے نکلے تو دیکھا کہ دجلہ کنارے پھر وہی دیوانگی اس نے بھی نکل کی اب بابا کیا کر رہے ہیں وہی جواب دیوانے کا جنت میں محل بنا رہے ہیں بیچیں گے ہاں بلکل بیچیں گے بیچنی تو بیٹھیں بیچنی بیٹھیں کتنے میں کہ پوری سلطنت دے پوری سلطنت دے کہ وہاں زبیدہ کو تو سستہ دیا دو دیرم میں اور ہمیں پوری سلطنت فرمایا دیوانے تو دیوانہ ہے پاگل ہے تو زبیدہ نے بغیر دیکھے یقین سے خریدا تھا اس نے یقین سے خریدا تو دیکھ کے خرید رہے تجھے یقین نہیں ہے اس لئے مہنگی ہو گئی قیمت تو یقین ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے ہمارے اسلاف جو دعائیں پڑھتے تھے یقین تھا دعاؤں پہ یقین ہوگا تو دعائیں فائدہ دے گی ورنہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پیا اثر کیا نہیں کیا یقین تھا یقین تھا بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلو کچھ نہیں ہوگا یقین تھا یقین نہیں رہ گیا داما ڈول ہو گئے عقیدے ڈاما ڈول ہو گئے یقین پیدا کرو تو دعا سب پڑھتے ہیں لیکن چار چھے تو کم ہوئی جاتے ہیں دعا پڑھنے والوں میں سے وجہ یہ ہے کہ کئی نہ کئی یقین کے اندر کمی ہے یا پڑھنے میں کمی ہے یقین سے پڑھو انشاءاللہ نہیں ہوگا